دوستو ہم نے اپنی پرانی ویڈیو میں وجاہد بھائی سے کافی ساری باتیں کی تھی اب ہم وجاہد بھائی کے ساتھ جو ہے وہ لیو برڈ بیزنس پلان کے بارے میں بات کریں گے بہت سارے فینسیر بہت سارے دوست جو ہیں وہ نئے یہ کہتے ہیں کہ کوئی ہمیں اچھا بیزنس پلان لے کے دیں تاکہ ہم جو ہے اس کے مطابق برڈز بائنگ کر کے جو ہے وہ اپنے کاروبار کو جو ہے چلا سکیں اسے ہم ارنگ کرتے ہیں اسلام علیکم بھائی والیکم اسلام جاہد بھائی اگر کوئی بھائی جو نیا فینسیر ہے وہ اگر مہانہ پچاس ہزار کمانا چاہتا ہے تو اس کے پاس کتنی انویسمنٹ ہونی چاہیے اور کون سے وہ برڈز بائے کرے احمد بھائی دیکھیں آپ نے پلان بزنس پلان کی بات کی تو سب سے پہلے میں یہ ایک ہوں گا کہ اس کا برڈز کو ہی بھی ہو چاہے لفرڈ ہو چاہے اور برڈز ہو اس کا بزنس بھی وہی بندہ کار سکتا ہے جو اس کو شوق ہے اگر شوق نہیں ہے نا تو وہ اس کام سے جلد ہی بھاگ جائے گا کیونکہ اگر کوئی ان کے ساتھ بیٹنا پسند نہیں کرتا ان کو دیکھتے اس کو خوشی نہیں ہوتی کیونکہ تو وہ ان کا بزنس بھی نہیں کار سکتا تو خیر بات کو مختصر کرتے ہیں تو بزنس پلان کے اگر بات کرے لپڑ کیوں والے سے تو میں اگر کہوں کہ اگر کوئی بندہ بھی کل نیا ہے تو اس کو ایک ایسی جو ہے وہاں سے شروع کرنا چاہیے اپنے پوائنٹ سے کہ جہاں سے وہ رسک پری ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ریڈ آئی برڈز ہیں نا لب برڈز میں وہ ایک طرح سے رسک پری برڈز ہیں اور اس کا مقصد صرف اور صرف پیسے کمانا ہے اس سے ٹھیک ہے تو وہ انجلی سیل بھی ہوتے ہیں جلدی سیل بھی ہوتے ہیں اس کے آپ کا البرینو پینلو ہیں ٹھیک ہے ٹیل فیلوز ہیں اگر کسی کے پاس بہت اچھے پیسے ہیں پیل فلو پلائنڈ دن فلو میں کل لے گا تو اب اگر دیکھیں اگر کسی کے پاس چار سے پانس لاتر پیہ ہے تو میں اس کو کہوں گا کہ ایک دو تین پیر وہ لگائے پیل فلوز کے باقی پیرز لگائے وہ البینو پریمنو والی برڈز ہیں اس میں سے میرا خیال ہے کہ وہ مہانہ پتیاس ہزار سے زیادہ ہی تمائے گا ٹھیک ہے اگر اس کے پاس تقریبا کوئی آٹھ دست آخر گیا ہے تو کوشش کرے کہ دو سے تین پیر وہ لگائے بلائنڈ پیل فلوکے دو تین پیر لگائے سن پر پیل فلوکے باقی ہی لگائے البینو پیل فلوکے ٹھیک ہے اچھا اب ان کے ساتھ ساتھ بلیک آئی برڈ بھی ایکویلنٹ امپورٹنس رکھتے ہیں اس میں کیونکہ ان میں مورٹیلٹی نہیں ہوتی ان کا پروڈکشن ہنڈرٹ پرسنڈ جو تنی ریڈ آئی برڈ ہیں وہ پرائس کی لانگ کم سکیپل رکھتے ہیں اس کی بجے سچے بڑی یہ ہے کیونکہ ان کی پروڈکشن ہنڈرٹی آیا ہے ٹھیک ہے تو وہ آپ نے بلیک آئی برڈ کو بھی تھوڑا ساتھ ساتھ لے کے تلنا ہے تو دیکھیں جو میوٹیشن آپ کو پسند ہے بلیک آئیز نے دی اس کے بھی تین سے چار پیر آپ نے ایڈ ضرور کرتا ہے ٹھیک ہے تاکہ وہ آپ کو بلیک آئی برڈ پانچ ہزار والا ہو دس ہزار والا ہو بیس ہزار والا ہو ٹھیک ہے آپ نے ایڈ ضرور کرنا ہے کیونکہ وہ اس کی پروڈکشن ہنڈرٹ پرسنڈ ہوگی تاکہ وہ ہر کلچ میں آپ کو پانچ سے بچے دے رہا ہوگا تو آپ کا اس سے بھی ایک اچھا سرکل دانے کا خرچہ یہ پیس کل رہا ہوگا ہے حضرت بھائی آپ کی ویڈیو جو ویورز دیکھ رہے ہیں اگر بھائی کوئی آپ کا نمبر ہم چلا دیں کوئی مشورہ وگرہ کرنا چاہے بارڈ سے لیٹے تو آپ ان کو گائیڈ کر سکتے ہیں دیکھیں میں بلکل کر سکتا ہوں نمبر آپ بلکل ویڈیو میں بھی آئیڈ کرتے ہیں میں بتا بھی دیکھتا ہوں میرا نمبر ہے 032-4255-313 اور اس کے ساتھ صرف ایک رقیسٹ یہ ہے کہ آفیس آرز میں کال کریں ٹھیک ہے اور اگر کال نہیں اٹھائی تو اس کا مطلب ہے کہ میں بزی ہوں ٹھوڑی در پار ٹرائے کر لے بس باقی موسٹ ویلکم دو بھی گائیڈرس لینا چاہتے ہیں میں حاضر ہوں بجانت بھائی ایک جاتے جاتے چھوٹا سا میں سوال بتا دے کہ اپنا جو ہے اگزیکٹ کو نہیں پوچھنا چاہیے اپنا بارڈ سیٹ اپ تقریباً کتنی کتنی اماؤن کا ہے بیسے کوئی تھوڑا رفلی آئیڈیا بتا دے احمد بھائی یہ بڑا سنگین سوال ہے ڈاکہ پڑھوائیں گے آپ میرے پر لیکن الحمدللہ جتنا سوال سکتے ہیں اس سے انچاللہ زیادہ ہی ہے تو اس سے کما بھی اچھا لیتے ہیں لیکن میں نے ویڈیو کے شروع میں بتایا تھا کہ میرا جو سوال سورس اپ انکم ہے وہ صرف یہی ہے only love birds ٹھیک ہے تو الحمدللہ اس سے اتنا اچھا کما لیتا ہوں کہ تمام ضروریات بھی اس سے پوری ہوتی ہیں تمام خواہشات بھی اس سے پوری ہو ٹھیک ہے اچھا جو نیا فینسیر ہے وہ اس میں انوالو ہوتا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ اس کام کو کر کے اپنا گھر کا کیچن اور اپنے سارے معاملات کو تیار کر سکتا ہے لیکن میں آپ کے سامنے ایک زیادہ بیٹھا ہوں میں نے ابھی بتایا کہ ضروریات بھی ہوتی ہے ٹھیک ہے کچن کی اسی سے چلتا ہے ٹھیک ہے لیکن آج کل جو مسئلہ یہ ہے کہ لوگ مار کھانے کو تیار نہیں ہیں ٹھیک ہے اس کوئی بھی کام دنیا کو اٹھا کے دیکھیں اس میں آپ کو مار کھانے کی صلاحیت ہوگی تب ہی آپ اس میں کامیں آپ ہوں گے دو سال تین سال آپ کو اس میں مار پڑتی ہے کسی بھی کامیں آپ کو پتا لگتا ہے کہ پڑتی ہے کہ آپ نے یہاں گلتی کی تھی جو اس کا صدارو وہ غلطی کی تھی اس کو سدارو یار یہ بڑ ٹھیک نہیں لیا تھا اب اس کو بدلو ٹھیک ہے یار یہ پیرنگ ٹھیک نہیں ہے اس کو بدلو ٹھیک ہے یار اچھا میں نے پیسے غلط جگہ لگا دی اب ا مجید لگا دی ٹھیک ہے تو یہ کام آپ کو دو سے تین سال آپ کر لے گی ٹھیک ہے اس کے بعد چوتھے سال میں میری گرندی ہے آپ اس سے پیسے نکال رہے ہوں گے اور اس میں مزید لگا بھی رہے ہیں آپ نے اس میں ابھی ریڈ آئی برڈ سجسٹ کیا آپ کو کیا لگتا ہے اس طرح باقی برڈ کا ریڈ ڈاؤن ہو گیا البائنوں کریمینوں اور یہ جو ہیں اب کتنی دیر ان کا فیوچر رہے گا کتنی دیر ان کا فیوچر رہے گا احمد بھائی ایور گرین ہیں فوریبر ہیں ریڈ آئی برڈ کی پروڈکشن بہت کم ہوتی ہے دو سال سے کم اید والا برڈ وہ اچھی بریڈ نہیں کرتا بڑی گریمت ہے اس کی پروڈکشن کم ہے اور دمانڈ اس سے بھی زیادہ البینوں آپ کا ایکسپورٹ ہوتا ہے کریمینوں آپ کا ایکسپورٹ ہوتا ہے اس کے بعد پیل فیلو بھی آگے ایکسپورٹ ہونا ہے ٹن فیلو بھی انشاءاللہ ایکسپورٹ ہونا ہے میں کوئی وہ کذب کے سوہانے خواب بھی دکھارا کہ آپ ایکسپورٹ کو ٹارگٹ کریں آپ لوکل ڈمانڈ کو ٹارگٹ کریں رسی صورت سے مجھلے تحبت شرط northern ڈمانڈ کو ٹارگٹ کریں دنوں کے ڈی رن نے اس پہ آملیاں کے سوٹ د دس ول침 ираavored البینوں کے دنوں کے دخوادے نہیں surge پیل فیلو کا ٹارگٹ کریں پیل فیلو کا ٹارگٹ ہے نہ ملے گے اچھے برڈ ٹنس کل سایاں تمہیں خوش لاکر سین کے بعد لوگ پر اثر آئنے چے حتمیں دعا ، ہم خدse شب gettiner محمد احمد صلی اللہ علیہ وسلم